اسلام علیکم دیئر سٹورنٹس دیئر سٹورنٹس آج کی لیکچر میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ why empty seat as a seat آج کی لیکچر میں ہم یہ بات ڈسکس کریں گے کہ empty seat کو ہم empty seat کیوں کہتے ہیں کیونکہ زیادہ تر سٹورنٹس اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ empty seat جو ہے یہ تو collection of well defined and distinct objects نہیں ہے اس کو ہم seat کیوں کہتے ہیں اس کو میں explain کر دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک example دے دیتا ہوں operations of real numbers real numbers پر ہم کونسی operation کر سکتے ہیں وہ operation یہ ہے addition, subtraction, multiplication اور division یعنی جو binary operations ہیں جو real numbers پر ہم کر سکتے ہیں وہ ہے addition, subtraction, multiplication اور division اب دو real numbers لے لیتے ہیں اس کو add کر لیتے ہیں two plus three is equal to five ہم نے دو real numbers لیے ہیں اس کا sum کیا ہے؟ اس کا sum ہے ایک real number اب three minus one three اور one میں نے دو number لیے ہیں اس کا difference کیا ہوگا؟ two یہ two جو ہے یہ بھی real number ہے اسی طرح three multiplied by five three multiplied by five اس سے بنے گا fifteen three اور five کیا ہے؟ یہ real numbers ہے اور اس کا answer جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ بھی real number ہے اسی طرح fifteen divide by five جب ہم fifteen کو five پر divide کر لیتے ہیں تو اس کا answer آئے گا three تو یہ fifteen اور five کیا ہے؟ یہ real numbers ہے اور اس کا answer کیا ہے؟ یہ بھی real numbers ہے مطلب یہ کہ جب ہم دو real numbers لے لیتے ہیں اس کا sum real number اس کا difference real number اس کا product real number اور اس کا division جو ہے یہ بھی real numbers ہے بلکل اسی طرح اگر ہم sits پر operation کر لیتے ہیں operations of sits sits پر ہم کونسی operation کر سکتے ہیں؟ sits پر ہم union of two sits ہم معلوم کر سکتے ہیں intersection of two sits ہم معلوم کر سکتے ہیں اور difference of two sits ہم معلوم کر سکتے ہیں یعنی ہماری basic operations جو ہے sits پر وہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ دو sits کا ہم union لے سکتے ہیں دو sits کا ہم intersection لے سکتے ہیں اور دو sits کا ہم difference لے سکتے ہیں جس طرح دو real numbers کا sum, difference, product اور division یہ کیا ہے؟ یہ real number ہے اسی طرح دو sits کا union کیا ہونا چاہیے؟ sit اس کا intersection کیا ہونا چاہیے؟ sit اس کا difference کیا ہونا چاہیے؟ یہ بھی sit ہونا چاہیے اور example ہمارے فاس یہ ایک sit ہے one, two, three b دوسرا sit ہے اس میں ہے three, four اور c تیسرا sit ہے اس میں ہے صرف اور صرف four اب اگر ہم a اور b کا intersection لے لے a intersection b تو a اور b میں common elements کیا ہے؟ a میں ہے one, two, three اور b میں ہے three, four ان دونوں sits کا intersection کیا ہوگا؟ three ہوگا اس کے intersection میں ہم کیا لکھیں گے؟ three اسی طرح اگر ہم a اور c کا intersection لے لے تو a اور c میں common elements کیا ہے؟ a میں ہے one, two, three اور c میں ہے صرف four یعنی دونوں کے intersection میں کوئی common element موجود نہیں ہے تو اس کا intersection کیا آئے گا؟ empty sit آئے گا اب جس طرح دو real numbers کا some, difference, product, division کیا ہے؟ real number ہے اس طرح دیکھیں یہاں پر a اور b کیا ہے؟ یہ دو sits ہے اس کا intersection کیا آئے ہے؟ یہ sit آئے ہے اسی طرح a اور c کیا ہے؟ یہ دو sits ہے اس کا intersection کیا ہونا چاہیے؟ یہ sit ہونا چاہیے تو اس لئے ہم اس کو لازمی طور پر sit کہیں گے کیونکہ دو sits کا intersection کیا ہونا چاہیے؟ sit ہونا چاہیے دو sits کا union کیا ہونا چاہیے؟ sit ہونا چاہیے دو sits کا difference کیا ہونا چاہیے؟ یعنی sit ہونا چاہیے اسی طرح اگر ہم matrices کی example لے لے کہ دو matrix کو جب ہم aid کر لیتے ہیں تو اس کا addition کیا ہوگا؟ matrix ہوگا دو matrices کا subtraction کیا ہوگا؟ وہ بھی matrix ہوگا دو matrices کا multiplication کیا ہوگا؟ وہ بھی matrix ہوگا بلکل اسی طرح دو sits کا intersection کیا آنا چاہیے؟ یہ sit آنا چاہیے اس لئے ہم اس کو لازمی طور پر sit کہیں گے اب میں ایک اور example سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں اب ہماری فاس یہ ایک part ہے یہ ایک dustbin لے لے یہ ایک dustbin ہے اس میں کچھ elements یہاں پر موجود ہیں ہم نے کچھ ڈالی ہوئے ہیں اس میں تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے dustbin اب اگر ہم اس dustbin سے یہ elements نکال لے اگر ہم اس سے یہ elements نکال لے تو یہ کیا ہوگا؟ یہ پھر بھی dustbin ہے لیکن جب اس میں elements تھے تو یہ non empty تھا لیکن جب اس سے elements نکل گئی تو یہ کیا بن گیا؟ یہ empty dustbin بن گیا empty dustbin اسی طرح اگر ہمارے فاس ایک classroom ہے جس میں wide board ہے chairs ہے تو اس کو ہم classroom کہیں گے جب اس میں students موجود ہو student number 1,2,3,4 تو یہ جو ہے یہ ایک sit ہے اور اس sit میں students جو ہے ایک دو تین چار یعنی چار students موجود ہیں اگر ہم اس classroom سے وہ چار students باہر نکال لیں تو اس کو ہم تب بھی classroom کہیں گے تب بھی ہم اس کو classroom کہیں گے اگر اس میں student ہو تو تب بھی classroom ہے اگر اس میں student نہ ہو تو اس کو تب بھی ہم classroom کہیں گے لیکن یہ empty classroom ہوگا کیونکہ یہاں پر student موجود نہیں ہے اب ایک اور example لے لیتا ہوں اگر ہم اس طرح لکھیں کہ collection of odd numbers divisible by 2 ایسا collection جس میں odd numbers ہے اور وہ odd numbers ہے جو divisible by 2 ہے تو اس collection میں ہم وہ elements لکھ لیتے ہیں کہ وہ elements کیا ہوں گی کیونکہ اب odd numbers کی طرف آتی ہے odd numbers ہماری فاس کیا ہے 1 3 5 7 so on اب ان numbers میں وہ number یہاں پر لکھیں گے جو کیا ہوں جو divisible by 2 ہو لیکن یہاں پر ایسا کوئی بھی element اس طرح نہیں ہے کہ جو divisible by 2 ہو تو اس سٹ کو ہم empty سٹ لکھیں گے اسی طرح اگر ہم ایک دوسرا سٹ لے لے ایک سو such that ایک سو پلس 1 is equal to 1 over 2 where x belong to natural number اب ہم اس سٹ میں وہ natural numbers لکھیں گے جو یہ condition satisfy کرے اب nature number ہماری پاس کیا ہے nature number ہماری پاس ہے 1 2 3 and so on اب nature number تو ہم یہاں پر لکھیں گے 1 2 3 so on لیکن وہ numbers لکھیں گے جو یہ condition satisfy کر رہے ہیں اب اس condition کو simplify کر لیتے ہیں یعنی اس equation سے x کی ویلیوں معلوم کر لیتے ہیں x plus 1 is equal to 1 over 2 x is equal to plus 1 جو ہے اس کو جب ہم right set پر shift کریں گے تو یہ minus 1 بن جائے گا x is equal to 2 and 2 minus 1 minus 2 minus 2 سے اگر ہم 1 subtract کر لیں تو اس سے بنے گا minus 1 divide by 2 لیکن minus 1 divide by 2 جو ہے یہ تو naturel number نہیں ہے x ہماری پاس برابر ہے minus 1 اور 2 کا اور minus 1 اور 2 کیونکہ naturel number نہیں ہے اس لئے یہ sit ہوگا کیا یہ ہوگا empty sit جس طرح imaginary number جو ہے وہ ہماری پاس real life میں نہیں ہوتے real life میں اگر ہم اس problem کو دیکھیں کہ x square minus 1 is equal to 0 اگر اس ایکویشن کو ہم مثال کرنا چاہیں تو x is x square is equal to minus 1 کو right set میں shift کر لیتے ہیں تو یہ کیا بنے گا plus 1 taking root on both side plus minus 1 under the root square اور root ایک دوسری کے ساتھ cancel ہو جائیں گے plus minus 1 کا root کیا ہے 1 اب دیکھیں plus 1 جو ہے یہ کیا ہے یہ real number ہے minus 1 کیا ہے یہ بھی real number ہے اگر یہ تو ہماری فاس یہ real life میں possible ہے لیکن اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ اگر اس ایکویشن میں minus 1 کی جگہ ہم plus 1 پوٹ کریں تو اس ایکویشن کو آپ سال کر سکیں گی اگر imaginary number کا concept ہماری فاس نہیں ہوتا تو ہم یہ کہتی کہ یہ ایکویشن ہم سال نہیں کر سکتی لیکن mathematics میں ہر ایکویشن کو ہم سال کر سکتے ہیں یہ یہ problem real life میں ہمیں نہیں آ سکتی یہ strip اور sip ہماری خیال میں آیا ہے یہ ہماری idea میں آیا ہے اس لئے اس سے جو انصر آئے گا اس کو ہم imaginary number کہیں گے اب اس ایکویشن کو سال کر لیتے ہیں plus 1 کو right side پر shift کر لیتے ہیں تو یہ بنے گا minus 1 اب taking root on both side plus minus minus 1 under the root square اور root ایک دوسری کے ساتھ cancel ہو جائیں گے plus minus اب minus 1 under the root یہ برابر ہے کس کی یہ iota کی جس نمبر میں minus 1 under the root آ جائی یا plus iota آ جائی minus iota آ جائی یعنی iota آ جائی یا minus under the root آ جائی تو اس نمبر کو ہم کیا کہیں گے imaginary numbers اس کو imaginary ہم اس لئے کہتے ہیں کیونکہ real life میں ایسا کوئی نمبر موجود نہیں ہے جس کا اگر ہم square لے لے تو اس سے minus 1 answer نہیں آئے گا یعنی یہاں پر ہم جو بھی real number put کر لے plus 1 put کر لے square لے لے اسے بنے گا plus 1 minus 1 put کر لے square لے لے اسے بنے گا plus 1 یعنی minus 1 آنا possible نہیں ہے اس لئے imaginary number کا concept آیا ہے اس لئے empty set کا concept اس لئے آیا ہے کیونکہ یہ collection of objects collection of nothing یعنی ہماری فاس اس collection میں کوئی بھی element نہیں ہے لیکن ہم یہ انکار نہیں کر سکتے کہ یہ exit نہیں ہے کیونکہ sit کے سارے condition یہاں پر اس نے satisfy کی ہوئے ہے لیکن اگر اگر اس کو ہم table اور form میں لکھ نا چاہیں تو اس میں کچھ میں نہیں sit builder form میں لکھ سکتے ہیں لیکن اگر اس کو table اور form میں convert کرنا چاہیں تو یہاں پر ایسا کوئی element نہیں ہے جو یہ دونوں condition satisfy کر سکی تو اس کو ہم کیا کھیں گے mt sit اس طرح کی اور example بھی آپ لے سکتے ہیں یہ tata mt sit کا concept آج کی لئے اتنا ہی کپی ہے شکریہ